اسلام علیکم ویلکم کرتا ہوں آپ کو آنلائن اکیڈمی مدرس کی طرف سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی شنطن میں آذر ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایٹا کی ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو اس سلسلے میں میں ایک سیریز سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں چھوٹی کلاسے سے یہ فورت کی میٹ ہے جی اس کے جو ایم سی کیوز ہے کیونکہ اس طفعہ جو ایٹا والی ہیں وہ زیادہ تر جو ایکسرسائز کے ایم سی کیوز ہے ان پر فوکس کر رہے ہیں تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ایکسرسائز کے ہی ایم سی کیوز شیئر کروں تو فورت کلاس کی میٹ سے میں نے سٹارٹ لیا ہے تو یہ فورت کلاس کی میٹ کا فسٹ ایکسر ریویو ایکسرسائز ہے جس کی طرف بڑھتے ہیں جی میں نے پہلے سے اس کو سالو کر کے اس کے جو کریکٹ آپشن سے وہ میں نے لگا دیئے تھے تو اب میں آپ کو کے ساتھ یہ ایکسپلین کر دیتا ہوں تو فرسٹ ایکسرسائز کا فرسٹ کویسٹن یہ ہے انسرکل دا کریکٹ آپشن تو ہمارے پاس جو ہے جی فرسٹ اس کا کویسٹن یہ ہے تو سمالیسٹ سکسٹ ڈیجٹ نمبر اس تو سمالیسٹ سکسٹ ڈیجٹ نمبر کا جب بھی کہا جائے تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہاں پہ ون آنا چاہیے اور اس کے بعد فائیف زیرو آ جائے ٹھیک ہے تو وہ آپ کے پاس سمالیسٹ سکس ڈیجٹ نمبر ہوگا ٹھیک ہے جی اگر فرسٹ نمبر پہ آپ نوڈ کریں تو ون 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 سکس ٹائم ہمارے پاس ون آ رہا ہے یہ سمالیسٹ سکس ڈیجٹ نمبر نہیں ہے یہ آپ نے یہاں پہ یاد رکھنا ہے ون اور ساتھ میں فائیف زیرو آ جائیں تو یہ آپ کے پاس سکس ڈیجٹ نمبر سمالیسٹ ہوگا ادھر بھی یہ اس کو اگر دیکھیں 101 اور 010 یہ بھی smallest نہیں ہے اور یہ اگر آپ دیکھیں ٹیپل ون اور ٹیپل زیرو یہ بھی smallest six digit number نہیں ہے لہذا correct option ہمارے پاس یہ ہے next question ہے the comparison of a number always start from the left left side سے جو comparison ہوتا ہے دو numbers کا وہ left side سے start ہوتا ہے جس طرح یہاں ہمارے پاس 1 ہے تو ادھر بھی 1 ہے تو یہ comparison ہوگا تو اگر ہم لکھتے ہیں جی ایک 25 لکھتے ہیں دوسرا number ہم لکھتے ہیں جی 24 تو دیکھیں ایک ہمارے پاس 2 ہے دوسرا بھی 2 ہے لیکن ہمارے پاس جو number greater آرہا ہے وہ کون سا ہے 25 تو left side سے میشہ کے لیے آپ نے comparison کرنا ہے دو numbers کا تو اس میں آئے کا left تو third question is that in the number 738101 the place value of 8 digit is 8 کی جو value ہوگی وہ کیا ہوگی first option ہے 800 second option ہے 8 third option ہے 80 اور fourth option ہے 8000 تو یہاں پہ دیکھیں 8000 کی place پہ ہے unit 10 100 اور 1000 اگر اس طرح اس کو read کریں تو unit place ہوتی ہے یہ اس کے بعد 10 place پھر 1000 نہیں sorry 100 اور پھر اس کے بعد 1000 تو 8 ہمارے پاس کیا ہے 8000 8000 place پہ ہمارے پاس آ رہا ہے تو اس میں fourth option is correct next ہمارے پاس اس کا جو fourth part ہے وہ اس طرح سے ہے the greatest six digit number آپ دیکھیں پہلے smallest کا question تھا یہ question اکثر یہ آتا ہے پیپر میں پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا ہے پی ایس ٹی کے پیپرز میں تو اس طرح میں یہ بھی آ سکتا ہے تو small x six digit number تو اس میں 999 three six time repeat ہوں گے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ادھر کیا میں نے آپ کو اتایا تھا one کے ساتھ five zero اور ادھر nine جو ہیں وہ six time آپ کے پاس آئیں گے تو وہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا six greatest six digit number یہ consider ہوگا ٹھیک ہے جی سمجھ گے نا اس کا concept کو next part ہے question یہ ہے the number 348011 is greater than اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے comparison کرنا ہے کہ کون سا number greater ہے اور کون سا number smaller ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہ کہتا ہے the number یہ جو number ہمیں given ہے یہ greater ہے کس کس سے greater ہے اب ہم چیک کرتے ہیں یہاں پہ یہ option پہلے سے لگا ہوا ہے میں دیکھتا ہوں کہ یہ غلط ہے اب دیکھیں یہ greater کس سے ہے اس سے greater تو ہے نہیں ہے یہ اس سے smaller ہے آخر میں پہلے three four eight آتا ہے two twelve تو یہاں پہ eleven ہمارے پاس three four eight تو ادھر بھی آتا ہے zero twelve آتا ہے یہ اس سے greater اس سے greater یہ والا number تو نہیں ہے یہ تو خلط option ہے یہ آپ نے کا ذرہ نہیں کہنا اب یہ دیکھیں three four eight three four eight two hundred ten ten اور یہ ten سے two hundred ten اور جہاں پہ صرف eleven ہے یہ بھی اس سے بھی greater نہیں ہے یہ تو three four eight triple one اس سے بھی یہ greater نہیں ہے تو ظاہری بات ہے three four eight zero one zero یہ نمبر جو ہے یہ اس نمبر سے greater ہے باقی سب سے یہ کیا ہے اس سے بھی smaller اس سے بھی smaller اس سے بھی smaller ہے greater جو ہے وہ صرف اس نمبر سے ہے three four eight zero one zero سے یہ greater number ہے ٹھیک ہے جی next question ہے the number four three one one zero eight is smaller than یہ کس سے smaller اب آپ نے دیکھنا ہے یہاں پہ eight unit place کو آپ نے دیکھنا ہے باقی سارے نمبر سیم آ رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ four three one four three one یہ بھی سیم آ رہا ہے one zero eight مطلب unit place کو آپ نے چیک کرنا ہے ادھر eight ہے ادھر کیا ہے six ہے تو یہ smaller نہیں ہے پھر ٹھیک ہے یہ نمبر smaller نہیں ہے یہ سے یہ نمبر اس نمبر سے greater ہے اسی طرح یہاں پہ seven ہے یہاں پہ eight ہے تو اس سے بھی یہ نمبر جو ہے وہ smaller ہے اسی طرح وہاں پہ one hundred آ رہا ہے تو ظاہری بات ہے وہاں پہ تو ہمارے پاس یہ eight آ رہا ہے تو اس سے یہ smaller نہیں ہے ٹھیک ہے اس سے بھی greater ہے تو smaller کس سے ہے four three one one zero nine کیونکہ یہاں بھی unit place پہ nine آ رہا ہے اور دیکھر کیا eight آ رہا ہے لہٰذا یہ جو نمبر ہے یہ والا نمبر یہ اس نمبر سے smaller سمجھ گئے نا concept کو ٹھیک ہے جی یہ تھا question number one جس میں correct option select کرنے تھے تو اب next exercise میں دیکھتے ہیں جی next exercise میں کس طرح کی question ہے ان کی طرف بڑھتے ہیں next exercise question number one اس طرح سے ہے the sum of three six five two and four one three seven two is equal to ان دونوں کو sum کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کو ایڈ کریں three six five two کو ایڈ کریں four one three seven two میں تمہارے پاس result آتا ہے four five zero two four solve کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے دونوں کو ایڈ کرنا ہے تو ہر بندہ کر سکتا ہے اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے تو اس کا یہ answer آئے گا ان دونوں نمبر کو جب ایڈ کریں گے next number ہے جی next question ہے the sum of one seven two seven eight and six two three four eight is equal to ان دونوں کو بھی sum کرنا ہے تو اس answer یہ آتا ہے seven nine six three two ٹھیک ہے جی یہ اس answer آ جائے گا ان دونوں کو ایڈ کرنا ہے آپ نے اس نمبر اور اس نمبر کو ایڈ کریں گے تو یہ آپ کے پاس result آئے گا next question ہے آئیشہ has 23,456 her friend give her آئیش 13,131 more کہتا ہے کہ آئیشہ کے پاس اتنے پیسے تھے 23,456 روپیز پہلے سے مجود تھے اور 13,131 روپیز اس کی friend نے اس کو دیئے تو مزید now she has تو ان دونوں کو کیا کرنا ہے آپ نے ایڈ کرنا ہے اس پہلی کی جو اس کے پاس رقم تھی اور بعد میں جو اس کی friend نے اسے دیئے ان دونوں کو کر لیں ایڈ تو آپ کے پاس result یہ آ جائے گا 36,587 روپیز ٹھیک ہے جی next اس کا part ہے win subtracted 73,810 then we felt well get تمہارے پاس answer کیا آئے گا 89,654 میں سے اگر 73,810 کو minus کر دیں تو آپ کے پاس یہ option آئے گا d fourth one 15,844 تو یہ تھا اس کا answer next page پہ move کرتے next question اس طرح سے ہے in a pound in a pound there were 87,610 154 fishes ٹھیک ہے جی ایک pound میں جو ہے طلاب میں 87,664 fish ہیں in 34,567 fish are shifted to another pond اور ان میں سے 34,567 جو fish ہیں ان کو دوسرے pond میں shift کر دیا جاتا ہے then a dash fish will be left in the first pound تو first pound میں کتنی مارے پاس fish رہ جائیں گی تو 87,654 میں سے 34,567 کو مائنس کر دیں تمہارے پاس یہ ریزلٹ آتا ہے 53,087 تو یہ تھا اس کی سیکنڈ چپٹر کی ایکسرسائز نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف موگ کرتے ہیں نیکسٹ چپٹر کا نام ہے مائٹیپلیکیشن اینڈ ڈیویین اس کی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں نیکسٹ ایکسرسائز کا کوسٹن اس طرح سے ہے 45,000 نہیں 4,500 پلانٹس in 90 روز کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 4500 پلانٹس ہیں تو ان کو 90 جو روز ہیں ان میں اگر لگایا جائے ایچ رو کنٹین ایکل نمبر آف پلانٹس کہتا ہے کہ ہر رو میں کنٹین کر رہی ہو ایکل نمبر آف پلانٹس اس کرنی ہے کلکولیٹ کرنی تو سمپل ہے 4500 کو جو ہے وہ 90 پہ ڈیوائیڈ کر دیں تو یہاں پہ 4500 divided by 90 ایک 0 اس 0 سے cancel ہو جائے گا مارے پاس 450 بچ جائے گا تو یہاں پہ مارے پاس 45 ہے وہ 9 کی ٹیبل میں آتا ہے 5 time یہ 5 اور یہ 0 تمہارے پاس آ جائے گا آنسر 50 ٹھیک ہے جی تو 50 اس کا ایک رو میں جو پلانٹس ہوں گے وہ کتنی ہوں گے 50 ہوں گے تو نیکسٹ جی اس کا second question اگر ایک بک کی پرائیس جو ہے 250 ہے دن پرائیس آف 20 بکس ویل بی تو 22 بکس کو 22 کو ملٹیپلائے کرنا ہے 250 کے ساتھ تمہارے پاس یہ ریزیلٹ آتا ہے یہ ملٹیپلیکیشن کا آپ کو پتا ہے تو پچ پن سو مارے پاس کیا جائیں گی بکس کیا جائے گی ان کی پرائیس آ جائے گی 22 بکس کی تعداد کی پرائیس کیا ہوگی 55 ہنڈرڈ ٹھیک ہے جی نیکسٹ کوسچن اس طرح سے ہے دیوائیڈنگ 3960 بائی 88 تو ہمارے پاس ریزیلٹ کیا آئے گا اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں تو اس کو اس طرح کرتے ہیں جی 3960 کو 88 پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اب یہ دیکھیں 2 بھی ٹیبل میں کٹتے ہیں تو بھی ٹیبل سے کٹتے ہیں اس کو تو ہمارے پاس جو اس طرح بھی کر سکتے ہیں آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں 3960 کو 88 پہ کرتے دیوائیڈ تو اگر ہم 4 ٹائم اس کو ملٹیپلائے کریں تو یہ مارے پاس آ جاتا ہے مائنس کر دیں تو یہ مارے پاس آ جائے گا 6 میں سے 2 کو مائنس کریں گے تو 9 میں سے 5 کو مائنس کریں گے تو 4 یہ 0 اور یہ مارے پاس کیا جائے گا 0 آ جائے 4 40 آ جائے 4 40 اگر 88 کو ہم ملٹیپلائے کر دیں کس کے ساتھ 5 کے ساتھ تو یہ مارے پاس کیا جاتا ہے 4 40 تو 5 کو 5 ادھر لکھ دیں اور 40 آ جائے 0 آ جائے گا اس لئے مارے پاس جو آنصر اس کا آئے گا 3 9 6 0 کو اگر ڈیوائیڈ کریں آپ 88 پہ تو مارے پاس 45 آنصر آتا ہے ٹھیک جی یہ تھی اس ایکسرسائز کے ایم سی کیوز نیکس پیج پہ موو کرتے ہیں آپ نیکس کوسچن اس طرح سے ہے find the next term in the pattern کہتا ہے کہ جو next term ہمارے پاس آ رہی ہے وہ کون سے آئے گی اس pattern کے مزید 12 add کریں تو مارے پاس کیا آ جاتا ہے 54 آ جاتا تو 54 مطلب یہ جو difference ہے آپ کتنے کار ہے 12 کار 6 12 12 12 13 12 42 12 54 اس کا result آئے گا مطلب difference آ رہا ہے 12 12 کار ہے تو مزید 42 12 add کریں 54 آتا next question the next term in 88 78 68 is 88 ہے پھر اس کے بعد اس میں سے 10 minus ہو رہے ہیں تو 78 آ رہا ہے پھر 78 میں سے 10 minus ہو رہے ہیں 68 آ رہا ہے 68 میں سے مزید 10 minus کریں تو 58 آ رہا ہے 58 is a correct one solve the following یہ second question آ گیا جی اس کو تو solve نہیں کرتے تو یہ تھے اس کے MCQs تو اب next چپٹر کی طرف بڑھتے ہیں next exercise کے MCQs اس طرح سے ہیں encircle the correct answer تو 13 is prime number 13 کیا ہے prime number ہے یہ آپ پتا ہے prime number کون سے ہوتے ہیں جن کے دو devisor ہوتے ہیں سب سے چھوٹا جو prime number ہے وہ 2 ہے جو یاد رکھئے گا student کہ prime number وہ number ہوتے ہیں جو اپنی table میں آتے ہیں اور one کی table میں ٹھیک ہے جس طرح ہمارے پاس first جو prime number ہے اس کے بعد 3 ہے 3 کے بعد 5 ہے 7 کے بعد 11 ہے 11 کے بعد 13 up to so 1 وہ number جن کے دو devisor ہیں یا جو اپنی table میں اور one کی table میں تو ہر number آتا ہے اور اپنی table میں جو number آ جائے تو وہ prime number کہلاتا ہے باقی مارے پاس composite number کہلاتا ہے تو یہاں پہ composite نہیں ہے یہ prime number is a correct one یہ غلطی سے لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ book پرانی ہے تو اس میں student سے کہیں mistake ہوگی تو next question اس طرح سے ہے if dash of all the digits of the number is divisible by 3 then the number is divisible by 3 divisibility test کو آپ نے لازمی چیک کرنا ہے تو divisibility کہتا ہے کہ if dash the product is sum of all the digit جان پہ کیا آئے sum اگر وہ digit جس کا اگر sum لیں تو وہ بھی 3 پر divisible ہو تو وہ number کس پہ ہو گا وہ 3 پہ divisible ہو گا جس طرح for example میں چیک کر لیتا ہوں دیکھیں ہمارے پاس جو number آتا 18 18 ہمارے پاس کیا آرہا 3 پہ divisible ہے میں آج یہاں پہ لکھ لیتا ہوں 18 ہمارے پاس دیکھیں یہ number آرہا 18 18 کو 3 پہ divide کریں تو ہو سکتا ہے تو 18 کو اگر اس digit کو اگر sum کریں اس کا 1 plus 8 تو 9 ہوتا ہے 9 بھی 3 پر divisible ہے ٹھیک ہے 3 3 9 بھی 3 پر divisible ہے لہذا جو وہ number جو 3 پر divisible ہوگا اس کا اگر sum لے تو وہ بھی 3 پر divisible ہوگا تو یہاں پہ کیا آئے sum آئے گا if sum of all the digit of a number is divisible by 3 then the number is divisible by 3 تو یہاں پہ کیا correct option کیا ہے sum ہے ٹھیک ہے جی the prime factorization of 24 is یہ prime factorization آپ پتا ہے prime factorization کس طرح ہوتی ہے 24 کو ہم نے لکھنا ہوتا ہے پھر اس کو ہم نے 2 کی table میں آتا ہے تو 12 24 ہوتا پھر 2 کی table میں 6 2 012 ہو جائے 2 2 table 3 2 06 اور پھر 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 number ہے ٹھیک ہے جی اس کی prime factorization ہوتی ہے کسی بھی number کی next question اس طرح سے ہے 2 4 2 اور 4 کے جو common factor ہیں وہ کون سے ہیں جو common factor کون سے ہوتے ہیں جس طرح 2 کو اگر ہم divide کریں تو اور 4 کے جو اگر 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 ہم factor بنائیں تو جو common factor آئیں گے وہ مارے پاس کی آئیں 1 and 2 2 اور 4 4 and 8 بھی نہیں ہے 8 12 بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو 1 and 2 جو ہیں وہ کیا بھائیں common factor ہیں کس کے 2 and 4 کے اسی طرح next question ہے the first common multiple of 5 and 10 is 10 تو 5 اور 10 کے جو common multiple ہیں دیکھیں multiple کیا ہوتا 5 کے multiple میں اگر لکھتا ہو 5 is equal to 1 5 5 2 5 5 اور دوسرا common multiple multiple کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اسی number کو اسی number کے جو math ہے وہ بھی solve کروں گا اسی طرح 6 onward جتنی بھی math کی exercise ہیں وہ بھی منشاءاللہ میں test کی preparation کے لئے منشاءاللہ solve کروں گا آپ سے request ہمیشہ کے لئے وہ ہی چینل کو subscribe کر لیں تو bell notification بھی آر کر لیں تا کہ ہم بار بار ملتے رہے ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے best of luck to all of you and میرے لئے دعا کی جیئے کا جاتے ہوئے ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ آف